ہمید میر پاکستان کے ایک پرومیننٹ صحافی ہے جیو سے ان کا تعلق ہے کچھ سال قبل تک اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ تعلقات کوئی بہتر نہیں تھے اور ایک سال تک یہ جیو سے آف ائر بھی رہے ہیں اور اب آپ کہہ لیں کہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو یہ ہیرو سے کم نہیں اب انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے ویسے یہ انٹری پی ٹی آئی سمجھ جاتے ہیں لیکن آج کل پی ٹی آئی سے بھی تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سو اب انہوں نے عمران خان سے متعلق کچھ باتیں کی ہیں کہ عمران خان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں حامد مین نے کہا کہ جب میری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو اس سے پہلے عمران خان کی ایک میٹنگ ہوئی اسد عمر سے فواہ چودری سے پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی بھی اس میں شامل تھے انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں ان کو بتایا گیا کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے اور عمران خان کو اب ریپورٹ مل چکی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کو ٹیکنیکل نوک آؤٹ کیا جا سکتا ہے عمران خان نے حامد مین سے یہ بھی کہا کہ دوہزار اٹھرہ میں تو میرے خلاف دھاندلی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی میجورٹی میں نہ آ سکے اس لیے میرے خلاف یہ منصوبہ بنایا گیا اور ایک کمزور حکومت دی گئی لیکن میں نے پھر بھی حکومت چلانے کی کوشش کی اس کے بعد شازیب خان زادہ نے پوچھا کہ عمران خان اب نیوٹرلز کے خلاف بول نہیں رہے سیمینار میں بھی نہیں بولے اور جلسے میں بھی اب نہیں بولے جس پر حامد مین نے کہا کہ عمران خان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو ٹیکنیکل نوک آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس لیے اب وہ اپنی سٹریٹیجی بدل رہے ہیں اور عمران خان بھی اب سمارٹلی کھلیں گے تو یہاں ایٹ کرتے چلیں کہ عمران خان کی نیوٹرلز سے کبھی لڑائی یا دشمنی نہیں تھی عمران خان تو کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ لے آئیں ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے نہیں تو اس وقت امپورٹڈ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کے بعد ان کو نااہل کیا جائے لیکن یہ ہونا اب ناممکن ہے جیسے ہی یہ عمران خان کو گرفتار کریں گے عوام چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیر سکتی ہے اور اس کے بعد حالات کے ذمہ دار خود حکومت وقت ہوگی کیونکہ عمران خان اپنی پارٹی کو ہدایات دے چکے ہیں اور عوام میں بھی نکل چکے ہیں اور عوام کو اب تیار کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف ایک لانگ مارچ کیا جائے گا اور اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا